ہلو گائیز ویلکم بیک ٹو می چینل تو گائیز گیم کے اندر آ چکا ہے ایک نیو ویل جو کہ آپ کو فرچون ویل کے نیم سے دیکھنی کو ملے گا بٹ گیار گائیز اگر آپ آج کی اس ویڈیو کے اوپر آپ پورے ٹین کے فیملی کمپلیٹ کرتے ہو تو فرنس آپ کو یہ ویل ایک بندے کو گے واوے میں ملنے والا ہے تو فرنس جلدی سے چینل کو سبسکرائب کرو اور شیئر کرو فرنس کے ساتھ اور فرنس اس ایونٹ کو ابھی ہم اوپن بھی کرتے ہیں گائیز یہ دیکھتے ہیں ایونٹ ورک کیسے کرتا ہے تو فرسٹ افال جونا ہمارا انٹرنیٹ کافی زیادہ ویک ہے بٹ یار پھر بھی جونا اس کو اوپن کرنے کی ٹرائی کرتے ہیں گائی اوپن ہو جائیں لیکن نہیں اوپن ہوا ٹھیک ہے تو یہاں پہ فرنس ابھی ہم نے اس کو بیک کیا اور اس کو اوپن کیا تو فرنس ہمارا ایونٹ ہو جائے بھئی اوپن یار تو گائیس اوپن ہو جائے ہمارا فرچون ویل گائیس اس کے نیم سے آپ کو یہ ایونٹ دیکھنے کو ملے گا جس میں آپ کو ایک فیمل کوشٹم ہے گائیس کافی زیادہ اوپی اینڈ ریئر بھی ہے اینڈ گائیس لیجنڈری بھی ہے اسی کے ساتھ یہاں پہ آپ دیکھیں تو ایک کٹانا ہے جو کہ کافی زیادہ اوپن لیجنڈری ہے اس کے ساتھ ہماری جو دو ایموٹ ہیں ایک بیک بیک ہے جو کہ ہم نے آرڈی آن کی ہیں ٹھیک ہے ہمارے پاس آرڈی ہیں ہمارے پاس کٹانا نہیں ہے وہ دیکھتے ہیں بھئی کٹانا نکالنے میں کتنے ڈائمر لگتے ہیں اینڈ گائیس ساتھ ہی ساتھ جو اینا اس میں سے آپ کو ایک ہی چیز جو اینا سلیکٹ کرنی ہوتی جو کہ آپ کو گارنٹیڈ ملے گی اور دیکھتے ہیں بھئی ایموٹ وار کیسے کرتا ہے یعنی کتنے ڈائمر لگتے ہیں تو گائیس ہم نے کٹانا یہاں پہ سلیکٹ کر لیا ہے پھر یہاں پہ ہمارا ویل جو اوپن ہوگا ہمین یہاں پہ جو اینا ہمیں ڈائمر لگانے ہوگے اور پھر جو اینا آستہ سگار کے یہ سپن گھومیں گے اور یہاں پہ ہم کو یہ بندل ملے گا ٹھیک ہے لیکن گائیس بات آتی ہے کہ یہ ڈائمر کتنے لگنے والے ہیں تو گائیس ڈائمر کے لیے آپ کو تو معلوم ہے کہ بھئی کوئی بھی جو اینا ویل والے جو ایموٹ ہوتے ہیں اس میں کم سے کم ڈائمر بھی آپ کے سات سو آٹھ سو سی آزار ڈائمر مینیمم جو اینا لگتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ جو کہ فرسٹ جو سپن ہے وہ نائن ڈائمر کا ہے لیکن ابھی ایک دفعہ ہمارا دل گہر ہے بھئی اس کو سپن کریں بٹ یار اگر ہمارا دل کرتا ہے کہ بھئی نہ کریں کیونکہ بھئی بندل تو ہم نے ایمین یوز نہیں کرنے ہوتے جسٹ فارس ٹور کے لیے ہوتے ہیں تو لیکن پھر بھی یار کوئی بات نہیں کہ ایک سپن دو کر لیتے ہیں لیکن فرنز ہماری جو دوسری آئیڈی دی وہاں پہ نائن ڈائمرز میں گائیس نکل چکا ہے یہ جو انا اوپی والا بندل ہے کافی زیادہ سپیشل بندل ہے یہاں پہ فرنز میں پھر جو انا ابھی دل کرتا ہے بھئی نائن ڈائمر میں نائن روپیز ہے پی کے یار تو بھئی ایک دم کہتا ہے لگا دوں ڈائمر ایک دم کہتا ہے بھئی نہ لگاؤ لیکن فرنز چلو ایک سپن یار کرتے ہیں ٹھیک ہے شاید ہمارا لگ کیسا ہے لیکن گائیس کیا دم ایک دم ٹٹی لگا ہمارا یار کچھ بھی نہیں نکلا لیکن فرنز آپ نے بلکل ٹینشن نہیں لینی ابھی آپ کو جو نے اپنی دوسری آئیڈی ریویو کراتے ہیں وہاں بھی فرنز آپ کو چک راتے ہیں کہ وہ بندل میں ریالٹی میں کیسے دیکھتا ہے اور فرنز وہاں پہ آپ کو چک کراؤں گا کہ بھئی ون سپن کے اوپر ہمیں بندل گائیس ملا ہے جو کہ فیمل کو کوشٹم ہے تو گائیس ابھی ہم یہاں پہ چلتے ہیں اپنی دوسری آئیڈی کے اوپر اور یہاں پہ فرنز آپ دیکھ سکتے ہو کہ ہم کو مل چکا ہے کافی جو اوپی والا ایونٹ فورچون ویل سے مل چکا ہے ایک لیجنڈری بندل فیمل کوشٹم اور یہاں پہ بندل کی لکوائز دیکھ سکتے ہو اور اس کا بیگرانڈ پہ دیکھ سکتے ہو کہ کچھ پنگ ٹائپ نگلتے ہیں جو کہ ایک دم پری ٹائپ لگ رہی ہے اور اس کی دیزائنگ گویرہ کے لئے آسے دیکھا جائے تو کافی زیادہ لیجنڈری دیکھ رہا ہے اور یہاں پہ یہ بندل بھی کافی زیادہ ریر ہونے والا ہے اور اگر آپ اس کو پرچیز کرنا جاتے تو آپ کو منہ دائمینڈ دو لگانے پڑیں گے اور یہ دیکھیں منہ دوٹل آپ کو آٹھ سپین چاہیے ہوں گے پھر جا کے آپ کو گرانٹیڈ مل جائے گا ساتھ اس کے آپ کو ایک کٹانہ مل جائے گا یہ دیکھ سکتے ہو کہ ہماری اس ایڈی پہ ایک فرسٹ سپین کے اوپر جو کہ نائن دائمینڈ کا سپین تھا اس کے اوپر نکل جو کہا ہے آپ کو سمجھ آگئے ہوگی بھئی یہ لکھ ہوتا ہے آپ کا ٹھیک ہے کہ آپ کا ون ڈیمینڈ کے سپین کے اوپر نکلے ٹھیک ہے اور ملتے ہیں فرنس نیکسٹ ویڈیو میں بٹ یار ہمارا ایم جوینل آزمی سے پورا کرنا